بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے ملائیت کے خلاف ایک جہاد کا تحیہ کر لیا ہے جس سے آپ بڑے پیمانے پر آن لائن آڈیو ویڈیو فروری میں دیکھنا شروع کریں گے اور انشاءاللہ آپ اپنی آئندہ نسلوں کو سوار سکیں گے اور ملائیت کے شکن جیسے بچا سکیں گے مجھے ذرا جلدی چلنا ہوگا باتیں بہت ہیں کہنے کی تو ملائیت یہ عام کرتی ہے ہر ملائیت سے سنجیجے کہ آپ نے علف لا میم کہا اور تیسنے کیا مل نہیں بےعمالی کا درس ہو گیا کہ نہیں ہوا کیوں برباد ہے مسلمان یہ جواب کا اتنا صحیح کافی ہونا چاہیے اچھا اور دیکھیں بخاری شریف شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب بچہ رحم میں ہوتا ہے ماں کے تو اس وقت فرشتہ وہاں جا کے اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ کیسا ہوگا بدبخت ہوگا نیک وقت ہوگا کیسے کام کرے گا جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا یہ سب لکھ دیتا ہے ارے صاحب جب یہ بات ہے تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی تو قرآن کے این غیر مطابق بات ہے جو کہتا ہے کہ انسان اپنے عمال کے بدلے میں رہین ہے وہ اپنے عمال کا ذمہ دار ہے انہی کے مطابق اس کو عجر یا سزا خدا کے قانون کے مطابق ملتی ہے ورنہ کسی ہدایت کا کسی کتاب کا یہاں تک کہ قرآن کریم کا فائدہ کیا ہوا اگر اللہ نے پہلے سے تہہ ترکے رکھ دیا کہ یہ شخص جانمی ہوگا تو کوئی انتہا نہیں ہے جناب یہ نا جانے کتنی قصتیں مجھے بنانی پڑے گی ان لوگوں کی جہالت ظاہر کرنے کے لیے جو علماء کہہ راتے ہیں اب دیکھئے کتنی بڑی توہین یہ دوسروں پر توہین رسالت کے مقدمے جلاتے ہیں اور لوگ کی جانے لیتے ہیں ان کے درپیہ رہتے ہیں لیکن سب سے بڑے جو شاتم رسول سب سے زیادہ بلاسفیمرز تو یہی ملال لوگ ہیں کس طرح آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیت بن آسنے کی یہودی نے جادو کیا اور جناب علی کیا ہوا کہ ایک اداس کوئے میں ایک گڑیا ملی جس میں سوریاں چوب ہوئی گئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کسی جاسوس نے حاصل کر لیے تھے اور وہ جب نکالی گئی تو آپ ٹھیک ہو گئے اور ہر سوری نکالنے پر آپ معوضت زہن جیسے کہتے ہیں آخری دو سورتیں قرآن کی وہ پڑھی گئی تو آپ تندرست ہو گئے جادو کے اثر میں کیا ہوتا تھا دیکھی بخاری کی خرافات کتنا بڑا دھوکہ کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا تھا سمجھتے دے کہ کر لیا فرمائیے آپ آپ کی سب سے بڑی دیوٹی جو اللہ نے سپرد فرمائی تھی وہ تو یہ تھی کہ اللہ کے احکام کو وہی کو بے نہیں لوگوں تک پہنچائے جائے اب آپ نے وہ پہنچائے نہیں اور جناب سمجھے کہ پہنچا گیا ہے کوئی سازش سازش کا مقابلہ لیکن قرآن کریم ملادر فرمائیے یہ دیکھئے سورہ نمبر پچیس الفرقان آیت نمبر آٹھ سورہ سترہ بنی اسرائیل آیت نمبر سیدالیس دونوں میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادو زدہ ہیں سہر زدہ ہیں وہ ظالم ہیں کیا بخاری کو یہ حدیث نظر نہیں آگی بائی دوے جو بات میں اب تک نہیں کہی وہ یہ کہ بخاری صاحب نے چھہ لاکھ احادیث جمع کی تھی ان میں سے چھانٹ کے تئیس سو احادیث ان کی کتاب میں ملتی ہیں اگر آپ ڈپلیکیشنز کو ہٹا دیں انہیں کیا خاصل تھا کہ چھہ لاکھ احادیث میں سے اتنی ساری وہ ہٹا دیں تو وہ تو بلاس پہ مرنا ہوئے ارے اتنی بڑی بڑی دوہینیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی مہات المومنین کی اور وہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں جنہیں سب سے پہلا مجرم ہوا چاہیے اور دیگر سہاستہ والوں کو اور سنیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشرا شیطانی عمل ہے نشرا یعنی جن بھوت نکالنا یہ بہت بڑا فروڈ ہے ہمارے ہاں عامل آپ کو نظر آتے ہیں جو دن رات ہی کرتے پھر سے ہیں اور بچیاں بیٹاری جو ہے انگزائیٹی کا شکار ہوتی ہیں ان پر فتوہ لگا جاتے ہیں کہ صاحب ان پر جن ہے اور جن نکال لے کے لیے جس عذاب اور ٹورچر سے وہ گزارتے ہیں اس بھی بہت سے بچے جان دے دیتے ہیں اور بڑے بھی قرآن کریم نے اس قسم کا کوئی ذکر نہیں فرمایا کہ جنات انسان پر آ جاتے ہیں جنات تو اصل میں جو رورل پپلیشن ہوتی ہے جنگل لوگ سہراؤں میں رہنے والے لوگ جو کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں ان شہروں میں ان کو کہتے ہیں انس وہ آبادی ہے جو شہروں میں ایک متمدن زندگی گزارتی ہے متمدن سے مجھے وہ ایک قول یاد آیا وہ ہے امام ابن حنبل کا احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں ہماری جتنی کتابیں تفسیر پر لکھی گئی ہیں غزبات پر لکھی گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں پر لکھی گئی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں انہیں ٹریش کی طرح پھینک دینا چاہیے اچھا جی اور دیکھئے وہ بات ہو رہی چاہیے نا کنفیشنز کی اعترافات کی شاہ علی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جلال الدین سیوتی نے تاریخ قلفہ جو لکھی وہ ایک ایسی مثال ہے کہ ہمارے مورخین محدثین اور مفسرین نے کس طرح ہاتھ باللیل کا گردار علا کیا ہے ہاتھ باللیل وہ ہوتا ہے جو رات میں لکڑیاں جلانے والی لکڑیاں ڈھونڈے کوئی اچھی لکڑی ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھی اٹھا لیے کوئی بری آ جائے تو وہ بھی اٹھا لیے اچھا جی بات تو بہت لمدی ہے لیکن امام راغب نے پروٹیسٹ کیا احسیات کے تبری واقدی مسعودی سیوتی ان سب لوگوں نے وہ سب کچھ لکھا جو ان کے دل میں آئی جو بات گھڑ سکتے تھے وہ گھڑی اچھا جی بہتر ہو رہے ہیں جو خود کچھ بمبار ہے تالے خود کو فضائی کہتے ہیں تو ایک ملہ انہیں مشہور کر دی بات کہ ان کو بہتر ہولے ملے گی بھئی ہور کے معانے تو بہترین ساتھی ہوتا ہے اور ہور common gender ہے مذکر ہے نامونس عورت جو ہو اس کو ہورہ کہتے ہیں اور مذکر کو احور یعنی جنت میں بہترین پاک بات ساتھی جو ہوتے ہیں انہیں ہور کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کو سیکس بیوٹیز بنا کے ان مولیوں نے پیش کر دیا ہے شجر ممنوع قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ سات آراف میں آیت نمبر انیس میں کونسی وہ کونسا وہ شجر ممنوع تھا جس پر اللہ نے جانے سے منع کیا تھا جس کے پاس وہ تھا ڈیویشن کا تقسیم کا تو ملہ کہتا ہے ارے صاحب وہ تو گندوں کا درخت تھا ابے گندوں کا درخت نہیں ہوتا پودا ہوتا ہوتا ہے کسی نے کہا کہ جنس تھی یہ کہا سے لے آئے اللہ اقبال نے بہترین اس کا نقشات پیش کیا شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے سمر اس کا یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو تو انسانوں کی تقسیم شجر جس طرح شاخوں میں بڑھ جاتا ہے اس سے اللہ تعالی نے فرمایا اس کو وہاں جانے سے منع فرمایا تھا حضرت آدم کو ہوا کہہ لیجئے یعنی شروع کے انسانوں کو بہت بہت نوازش آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی انشاءاللہ جاری رہے گی اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی رحمت رکھے السلام علیکم